سمجھ جی اور دوستو آپ سب کو اپاشکہ بہت بہت پرنام نمشکار جائے گردیب تانگردیب جائے سنتاندی نمشکار اسلام علیکم جائے مسیح اور جس روپ میں بھی ہم پر معتمہ کو یاد کرتے ہیں آپ سب کو گریٹنگز مالک دیا کرے کرپا کرے اور سب کو ہر پرکار سے سکھ نسیب ہوں جیسے میں نے ہم کانشی ٹی وی اور امبر ٹی وی ہم دونوں we are at the office of his excellency council journal of india he has recently joined this office and this is the first opportunity کہ ہم ان سے یہاں باتجیت کر رہے ہیں دوستو جو council journal of india office ہے چاہے مارے پاس بریٹش پاسپورٹ ہوں لیکن ہم ہیں تو indian اور ان سے ہمارا رابطہ بنا رہنا چاہیے اور بہت ساری services بھی جو ہیں بھارت میں یہاں وہ سب انہی سے کروانی ہوتی ہے اس لیے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو introduce کیا جائے کیونکہ فرس سیٹیزن آف انڈیا جو کہ یہاں ہیں his excellency council journal آف انڈیا سو آپ سب کی طرف سے میں his excellency کا سواگت کرتا ہوں welcome کرتا ہوں وکرم جی آپ کا بہت بہت سواگت middle end میں اور اس سمیں آپ کانشی ٹی وی کے جتنے درشک ہیں ان کو اور رمبر ای ڈی کو سننے والے آپ سب ان کو مخاطب کر رہے ہیں میرا پہلا تو یہی ہے کہ آپ بہت بہت سواگت ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب سے آپ آئے ہیں بہت سواگت ہے بہت سواگت ہے پہلا تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیو کا بہت 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 سواگت ہے اور میں یہ کہوں گا کی میں پہلے بھی بہت پوسٹنگز پہ اور مشنز اور پوسٹنے جا چکا ہوں اور جب سے لیکن میں بامنگم آیا ہوں مجھے لگ بک مہینہ ہو رہا ہے جی دی اور تب سے یہاں پر جو مجھے لوگوں نے warmly ریسیف کیا ہے جو میرے جس گرم جوشی سے لوگ ملے ہیں اور جیسا میں محول یہاں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے بہت ہی اچھا ہے اور اس سے بہت ہی اچھا ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے حافظ کے ساتھ سکسٹی سیمن سے میرا پریم ہے اور جتنے بھی یہاں فیضر آتے ہیں ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے گیسٹر تین سال کے لئے اور ہمیں ان کی سیوہ کرنی ہے اور ان کا پورا دیان رکھنا ہے ایسے یہاں ڈیفیکل ٹائم ڈی آئے ایٹی فور کے بعد یہاں مہاترے جی کا کبن اپم بھی ہوئی لیکن ہم ہویشہ کمیونٹی جو آج خاص طور پر جو ہندوستانی کمیونٹی ہے وہ یہی مانتی ہے کہ آپ ہمارے گیسٹ ہیں اور ہم نے سیوہ کرنی ہے تو ہمارے درشکوں کو آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کس کس دیش میں آپ رہ چکے ہیں جی پہلے تو میں آپ کی بات پہ یہ کہہ دوں کہ یہ کاؤنسلٹ میں اور یہاں جتنی بھی لوگ ہیں سب لوگ کمیونٹی کی سیوہ کے لیے ہی ہیں اور ہم جس بھی روپ میں اپنی سرویسز کو بیٹر کر پائیں زیادہ ریچ کر پائیں وہ ہمارا ہمارا وہی پریاس رکھتا ہے اور جو آپ کا دوسرا پرشن ہے کہ میں کہاں کہاں رہا تو میں بیدیشوں میں اس کے پہلے میں کاؤنسل جندل تھا دربان میں ساوتے آتکار میں وہاں بھی تو انڈین کمیونٹی بہت ہے ہاں وہاں ایک ملین کے اوپر ہے اسی شہر میں اور اس کے پہلے میں برازیل میں رہا ہوں اور لزمن میں رہا ہوں تو بہت اچھا تو لزمن میں بھی وہاں کا جو تو پرائم نیسٹر وہ انڈین ہریٹیج کا تو کتنی بڑی بات ہے یہ دیکھیں پورے وشو میں ہم لوگ کے لئے ہمیشہ بہت ہی تو اس نے بہت اچھا کیا ہے نہ کیول اپنے لئے بلکہ اس دیش کے لئے بھی جو انہوں نے اپنایا اور جو ان کا دیش ہے وہاں ہر جگہ ہی سوسائٹی میں ان کا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیش کے لئے بھی بہت ہم لوگ جہاں بھی ہیں وہاں ہم لوگ پیار سے یاد کریں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میں یہ جاؤں گا کہ یہاں میڈلینڈ میں اور آپ کا جو juridiction ہے وہ تو بہت بڑا ہے میرے خیال لندن سے بھی بڑا ہے اس juridiction میں 25 کاؤنٹیز ہیں میڈلینڈ اور نورتھنگلینڈ کے بہت بڑا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آتے ہی آپ کو دو ہفتے تو آئیسولیٹ کرنا پڑا جی سب کے لیے کیسا محسوس ہو آپ کو کیونکہ آپ ڈلی سے آئے اور وہاں بھی اس سمیں میرے خیال کافی آئیسولیٹ کریں آپ کو بھارت ان اگردی دیشوں میں تھا جب کوویڈ کی مہاماری آئی جی ہم نے سب سے پہلے رسٹکشن لگائے ہم لوگوں نے پوری کوشش کی بھارت سرکار نے اس کی روک تھام کرنے کی جب میں دلی سے چلا تب ہم لوگ لوگ ڈاون سے نکل کے ان لوگ کے فیزز میں جا رہے تھے جی ہم ہندوستان میں ان لوگ ان لوگ تو اس وقت وہی استطی تھی اور جب میں یہاں پہنچا تو چودہ دن ہم نے کوارنٹین میں میں رہا اور بھارت سرکتا ہے کہ سب ٹھیک تھا کچھ کوش سے دکت نہیں ہوئی جی 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 کووڈ نائنٹی نے کسی پینڈمیک ہے جو ہمیں نہیں بکتا کہ لوگوں نے دیکھیں ہم نے اسی کہانیاں سے نہیں تھی کہ ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں اور ایون از ام میڈیکل گریجویٹ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسا ہوتا تھا پر دو ہزار بیس میں بھی ایسا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا اور یہ اس حد تک ہوگا کہ اتنی مہینے تک پورے وشو کو مل کر اس سے لڑائی کرنی پڑے لڑائی ابھی بھی جاری ہے تو پرکوشن بہت ضروری ہیں میں نے قارنٹین کیا اور یہی کہوں گا کہ سبھی لوگ جنہیں بیماری کا اگر سمٹم نہیں بھی ہے تب بھی پورا پرکوشن رکھی وہی بھی سمٹم آئے توراں جانچ کر رہے اور جو بھی سرکار مردیش دے رہی ان کو پڑے اس مسئلے پر ایسی مسئلے پر ایسی آپ ہمارے دیش کے پرتینیدی ہیں اور اندین کمیونٹی کو آپ کیا ڈوائز کریں گے میں آپ تو ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہیں یہ تو کمال کر دی اور ہم یہاں سوچ رہے تھے کہ آپ کے پری ڈیسیسٹر بھی جو تھے آپ سے پہلے وہ بھی میڈیکل پروفیشن کے تھے ڈینٹس تھے اور آپ بھی کمال ہو گئی آپ نے مظلہ میرا یہ بھی سوال ہوگا اور ہمارے درشک بھی سننا چاہیں گے کہ آپ کو فاران سر اسے یعنی کیسے اٹریکشن ہوئی آپ ڈاکٹر ہیں ہاں جی میں تو یہ کہوں گا کہ جب میں کالیج میں تھا تب میری ایسی ایکشہ ہوئی کہ میں جو ہوں بھارت سرکار کے لئے کام کروں اور بھارت سرکار میں آپ جانتے ہیں سیویل سرویس ایک ہی ایک ہی ایکزام ہے اور اس کے تھروں میں ویڈیش سیبہ میں آیا اور مجھے لگتا ہے بہت ہی گھروں کا وشہ ہے کیونکہ بھارت سرکار نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کا اپرت سردھی بن کر جو ہے دیش پہ دیش جا سکوں اور سیوائے پردان کر سکیں تو that is how it has been ڈاکٹر پوری جو تھے ابھی وہ دبائی میں ہیں وہاں بھی ان کی بہت ضرورت آپ لوگوں کی ضرورت تو سب جگہ ہیں تو انہوں نے کافی بڑے بڑے پروگرم کیے کمیونٹی کے ساتھ مل کر تو آپ اس کو کیسے کنٹیون کر رکھیں گے دیکھیں جو بھی میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر امن پوری کے ٹائم پر کافی پروگرم ہوئے اور جو پروگرم ہو رہے تھے میں چاہوں گا کہ وہ آگے جاری رہے اس کا پریاس رہے گا یہ ضرور ہے کہ اس سال چکے ہم لوگ پاس کوویڈ ہے تو اس کا فارمیٹ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ہم چینج کریں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے اسپیشلی وہ جن کے پاس کوئی انڈرلائنگ ڈیزیز یا کی ضرورت ہوتی تو اس لئے ضروری ہے کہ کاریکرم جاری رہے سو جو کاریکرم تھے وہ تو ویسے ہی رہیں گے ابھی آنے کے بعد بھی ہم نے کئی کاریکرم کیے جیسے جس میں آپ بھی شامل تھے ایک اید والا ہم لوگوں نے کاریکرم کیا اس کے بعد اب ہم ہندی دیوست کرنے جا رہے ہیں پندر آگست تو خیر ہی ہی جو ہر سال ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے باپو کی جینتی آ رہی ہے تو وہ بھی ہوگا اور اس کے لاما میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے ماندھیم سے چکے آپ کے درشک بھی دیکھ رہے ہیں گر کوئی اور ایسی ایکٹیوٹی یا کوئی ایسا پروگرام جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تو آپ ہمیں اپنے سجھاؤ دیں ہاں جو بھی سمبھہ میں وہ کریں گے اور جو نہیں سمبھہ وہ آپ کے سہیوگ سے کریں گے کمینتی کی طرف سے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کمینتی کی فل سپورٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے دیوالی کا پروگرام ہوتا تھا اور اب وہ اوپن تو نہیں ہو سکتا لیکن جیسے آپ نے ورچولی بھی کیے میرا خیال اس میں تھوڑا سا ہم پبلک کی پارٹیسپیشن بھی کریں تو بہت اچھا ہوگا مطلب میں ایسے سو پچاس نہیں دو تیم سو چار سو لوگ ورچولی بھی ملیں بالکل تو وہ بھی ہوگا تو ایک بات جو بڑی پازٹیو ہوئی کیونکہ میں تو ففٹی یر پلس سے ہمیشہ پیار بھی کیا ہے اور ایڈوائیس بھی کیا ہے جہاں ضرور ہوتا ہے اور پوری طرح ہاتھ بھی دیا جو پچھے ہوا کہ یعنی گرگبین سنگھ جی کا برطہ دے منایا گیا شریقر نانک دیو جی کا منایا گیا اس لئے بابا صاحب امیڈکار جی کا بھی منایا گیا اور یہ ایک ایسا کام ہے جیسے صدقرور رفضاہ جی معاراج یا بگوان شریبان میک جی معاراج جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں ہمارے کیونکہ لوگوں کی آستہ دھرم میں بہت ہے تو میرے خیال سے اگر کمیونٹری کو لے کر آپ یہ بھی کریں اگر جو کچھ مسنگ ہے تو اس میں کمیونٹی کو ایک کرنے میں آپ کو بہت مدد ملیں اس کے بارے میں آپ کا کہہ جائے نہیں بلکل ہم ان سبھی سجھاؤں کا سواگت ہے اور ابھی ہم لوگ اس سال کی کہلیں کی شروعات میں ہیں اور آپ لوگ آپ اور جتنے بھی لوگ جو بھی سجھاؤں دینا چاہیں ہمیں سب پہ ہم لوگ ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں بلکل بلکل اور اس میں میرا اپنا تجربہ ہے کہ آپ کو لیڈ کر کے یہ قسم کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھارا سرکار لیڈ کر لئے اور کمیونٹی آپ کے ساتھ پوری طرح سے مان لو جیسے عید کا پچھلے بار کیا تھا یہاں اس کو پریزنٹ کرنے کا جو انڈیجنس کمیونٹی ہے ہمیں موقع ملتا ہے کہ کتنی رائیورسٹی کے باوجود ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے دھرم کا جو اس میں دخل نہیں دیتے اور لوگوں کو فریڈم ہے کہ جیسے بھی آپ ماننا چاہیں مانیں تو اب انڈین کمیونٹی جو ہے کچھ انفارچونٹلی پچھلے کچھ برشوں سے تھوڑا سا ایسا ایلیمنٹ بھی آگیا ہے کہ جو کوپریٹ نہیں کرتا تھوڑا ہے اس میں آپ دو چار پرسنٹی ہیں کیسے آپ کوشش کریں گے کہ پوری کی پوری انڈین کمیونٹی ایک ساتھ ہو کر ہم یونائٹ ہو کر یہاں ہوں اس میں ہماری طاقت اور بڑے دیکھیں میں اس میں یہ ہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ بھارت کی اپنی ایک انوٹھی ویراست ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیکتہ میں ایک ہمارے یہاں ہر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں کہ بھاشا بدل جاتی ہے اور تو یہ دیورٹی یونیٹی انڈیورٹی کی کنسپٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا ڈائورز دیش ہوگا جس میں اس حد تک ڈائورسٹی ہے چاہے وہ مطلب لوگ تو ریس اورрьریجن کی ڈائورسٹی کی بات کرتے ہیں یہاں تو مطلب ہم لوگوں کے ہاں کھانے تک میں کتنی ڈائیورسٹی ہے ہمارے یہاں بھاشا میں کتنی ڈائیورسٹی ہے اسی بھاشا میں اسی پردیش کے اندر آپ کو کتنی ڈائیورسٹس مل جائیں تو بیریشن ہمارے یہاں ہمیشہ سے پروچاہید کیا گیا ہے ہمارے یہاں ہمیشہ سے لوگ مل کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائیسپورا ہے وہ بھی یہاں پر منی بھارت ہی ہے تو وہ اس کے اندر جو سہیوک کی جو بھاونہ ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی ہندوستان میں ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کانسلیٹ ایک مادے میں جس کے دورہ لوگ سمباد کر سکتے ہیں تو اگر ہم ایسے پلیٹ فارم میں ہم موجود ہیں اور ہم سارے سجاوک کے لیے اوپن ہیں اور جو بھی سجاوک کمیونٹی کی طرف سے آئے گا جس سے کمیونٹی کو اسٹن تھن کیا سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پورا کرنے ہی کوشش کریں گے اور یہ میں ضرور کہ دوں کی ہر جگہ تھوڑی الگ ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو which is like fit and tailor made for every situation تو ہمارے یہاں برمینگھم اور میڈلینڈ اور نورتھ انگلینڈ ایک کی جو بشیشتائیں ہیں اور جو یہاں پر کمیونٹی ہے جو اس کی وشیشتہ ہیں جی 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 ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو بھی سمبب ہوگا جی وہ کرے گا اور کانسلیٹ both for service as well as all the activities ایک پلیٹ فارم ہے میں کہوں گا اس کو پلیٹ فارم کی طرح ہی use کریں ہم ڈائریکشنز کے لیے نہیں ہیں ہم آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ پوری کوشش کرے گا کی جو ہے سمبندوں کو مجبور کیا ہے داد سمگت کانسل جنرل صاحب نے his excellency بہت کلیرلی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ مجھے سجیسٹ کریں اور جیسے کمیونٹی چاہتی ہے ہم اس کو ارجسٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس لیے دوستو چاہے وہ کانسل جنرل آفس کی services ہیں یا جیسے کمیونٹی کے فنکشن ہے آپ کا کوئی بھی suggestion ہو تو آپ ہمبر ریڈیو میں بھی کانشی ٹی وی پر بانگا جی کو یا مجھے بھی آپ بتائیے ہم آپ کا کوئی بھی suggestion کوئی بھی شکایت بھی ہو سروس کے بارے میں یا اور کوئی بھی ہم ان کے حافظ میں جرور پہنچائیں گے اور اتنے اچھے ہیں ششان جی اب تو میرے سامنے بیٹھیں اور میں انبو کر رہا ہوں کہ یہ سننے والے ہیں اور جو صحیح بات ہے کیوں کھا مکھا تو کمپلینٹ کرنے کو ٹھیک بھی نہیں لگتی جو صحیح بات ہے اس کو یہ عوش سنے کے جیسے ششان جی آپ نے بتایا کہ ڈائیورس اپنا ہندوستان جتنا ڈائیورس ہے ایسا دنیا میں کوئی نہیں کیونکہ مجھے بھی نورت امریکہ بھی اور اسٹریلیا وغیرہ تاکہ ٹرابل کرنے کا محقامل ہے اور یہاں بھی وہ ڈائیورسٹی پوری ہے بلکب یہاں مذہب ساؤتھ انڈین ابھی لارجس ٹیمپل ایوروپ بھالا جی ٹیمپل ہے یا شری گرو رفدہ جی بھامنا ہے ہر شہر میں ہیں اور کمیونٹی بھی بڑی سٹرانگ ہے والمیکی مہاراج جی کے ہیں اور مندر تو ہیں ہی ہیں گلدوارے دوبا ہوتاں تو کیا آپ کو کمیونٹی جب انوائٹ کرے ان کے فانکشنز جاتے ہیں مجاریٹی جو ریڈ جیس پلیس آپ نے ہیں ہی تو ہائر کیوں کرنا ہے تو کیا اس میں آپ کی پالسی اوپر ہے جائیں گے آپ سب جگہ ہاں بلکل یہ ضرور میں کہوں گا کہ ابھی کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو اس کا دھیان رکھیں اور ایونچولی ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی آمنترن ملتا ہے تو ہمیشہ ہی پوشش ہوتی ہے کہ اس کو جا سکیں تو آپ پوری کوشش کریں گے جیسے لوگ بلائیں گے اس سب سے بہت اچھا ہے تو دوستو ساتھ سنگت یہ بہت جروری ہے کہ اسی انوائٹ کریے اور جے انوائٹ ہی نہ کریے تو انجھے شکایت کری جائیے اور اس اتنا ہی یہ ہمیشہ ہی اسی سے جا آگے دیتا ہے کہ جدوں کاؤنسل جنرل آفس دے بھی فنکشن ہو دینے جو میں پندرہ اغسطہ ہوئے چھبی جنوری کا ہو یہ کوئی بھی فنکشن جب ہو تو یہ بھی ڈائیورس کمیونٹی کو انشور کریں کہ ہر ایک کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹرپ یہاں آئے اچھا ایک کچھ بھی پہلے کوئی سال آپ تو نہیں ہے کیونکہ میں تو رہا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ایک ہی پلیٹیکل پارٹی کے بندے کو زیادہ انوائٹ کیا جاتا تھا لیکن اب میں نے خود انبف کیا ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ مائنورٹیز مائنورٹی بھی ہیں تو جب تک ہم ان کو سیٹسوائی نہیں رکھیں گے تب تک یونائٹ رہنا مشکل ہے وہ ہو نہیں سکتا تو یہ کوشش پیچھے آپ کے آفزن نے بہت کی ہے جس جس کا بھی ہم نے سوچا کہ یہ تو آپ نے ان کو پھر شامل کیا کیونکہ اب اس لئے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہنیوں ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے آپ اتروں کو بلا سکتے ہیں اور کئی جو جو آپ کے آفز میں فنکشن ہوئے وہاں تو ابھی دو سو کوئی زیادہ سے زیادہ بلا سکتے ہیں لیکن جو بڑے حالوں میں فنکشن کیے گئے اس میں آپ نے کوشش کی کہ ہر کمینٹرک آئے تو کیا آپ ایکٹیو لی یہ بھی دیکھیں گے کہ کئی بار جیسے جین کمیونٹی ہے بودھس کمیونٹی ہے اور انڈین پارسی کمیونٹی ہے کیا ان کو بھی آپ اسی طریقے سے لیں گے ان کو بھی ایکوال درجہ دیں گے جیسے مجاتی محلوسیت ہیں ہندو ہیں بودھس کمیونٹی ہے یا مسلم ہے ایک چلی دیکھیں ہمارا دیش کے جو بھاو ہے جو فندیمنٹل آف انڈیا ہے اس میں سمویدھان نے سب کو برابر کیا ہوا بیلکل کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے جس ڈیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس ساپ سے تو میں بھی مینورٹی ہوں ہم سب مینورٹی ہوں کیونکہ ہمارے دیش میں سب لوگوں میری بھاشا آپ کی بھاشا سے الگ ہو سکتی ہے میرا کھانا آپ کے کھانے سے الگ ہو سکتا ہے میرا دھرم آپ کے دھرم سے الگ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی دھرم کے اندر ہم الگ الگ چیزوں کو ماں کتنی ڈیورسٹی تو at the end of the day سب ہی لوگوں کی ایک distinct identity ہے اور بھارت میں کبھی یہ کوشش نہیں ہوئی کی آپ کی identity آپ کی identity بھی رہے اور آپ بھارتی ہی رہے آپ ایک چگے آ کر یہ ساری نگیاں آپ کی بھارتیتا میں سامہیت ہو جاتے ہیں تو آپ اس بھاو کے ساتھ رہے اور جتنی بھی communities actually تو ایک ہی community ہے وہ ہے انڈیان بیلکل so as long as you are indian or you are of indian origin and you love the country we are there اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایو جن ہوا تھا جس میں آپ کی community کو نہیں بلایا گیا تو آپ ہمیں پتر لکھی آپ ہمیں بتائیے ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں اپنی اپنی organization کو اپنی جس میں شامل کرویں تاکہ اگلی بار کہ ہر بار ہر پروگرام میں کوئی ڈیٹا بھائیں لیکن آپ ہمیں ڈیٹا بھائیں ڈیٹا بھائیں ڈیٹا بھائیں ڈیٹا بھائیں ڈیٹا بھائیں جو ڈیٹا بھائیں 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 نمبر ہوتا ہے وہ امرجنسی موبائل نمبر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ضرورت مند ہو جو اس نمبر کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ نمبر ہمارے ویب سائٹس پر ڈسپلی ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پبلک رسپونس یونٹ کے بھی نمبر ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی ہیں اور ہم ہمیشہ 365 دن جیسے پہلے سوا دے رہے تھے ویسے ہی دیتے رہیں گے ہاں میں اس مادیم سے جرور کہوں گا کہ ہمارے جو کرمچاری ہیں جو میرے کلیگز ہیں ان کا بہت ایفرٹ رہتا ہے یہ دینے میں کیونکہ at the end of the day وہ بھی ہم سبھی کی طرح ایک employee ہیں ان کی بھی اپنی obligations ہیں پر ان سب کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری محنت سے اس لوگ ڈاؤن کے دوران بھی جو ہے جبکی یہ سمبھاو نہیں تھا کہ ہم فول capacity میں کام کر سکیں کیونکہ لوگوں کے بھی گھر پریواروں میں دکتیں تھیں اور public conveyance کا بھی ایشو تھا اور بہت ساری دکتیں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ساری emergency سیوائیں دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں اب ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو بڑھا بھی دیا ہے جو لوگ ڈاؤن میں تھا اس سے یہ ضرور ہے کہ اب چکی جیسی باتیں چل رہی ہیں ابھی پوری طریقے سے کیا کہوں کہ کوئی بھی دیش پوری طریقے سے واپس پٹری پہ آیا نہیں ہے اور ابھی دیکھنا ہوگا کی آگے انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے کیسی ستھتیاں بنتی ہیں کووڑ ڈائنٹین کا اپنا ہو کیا رہتا ہے اور ایک بار جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا تب تو بالکل جیسا تھا ویسا ہی واپس آ جائے گا سب کچھ اور اس سے ہم لوگ improve کرنے ہی کوشش کریں پر تب تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ emergency سیوائیں اپلاک دیں اور ابھی بھی lockdown میں کی تین سو پیسر دن اپلاک دیں دوستو ایک بات ہم سب کو بھی من میں رکھنے چاہیے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھی دوست ہیں ایسی ساتھ سنگت کے میمبر ہے جو کہ emergency نہیں ہوتی لیکن اس کو بھی emergency بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو جس کو emergency emergency ہوتا ہے کہ سیریس لیے بیمار ہے یا کوئی عیشور نہ کرے death ہو گئی ہے تو ایسا اگر real emergency ہے تو پھر آپ جرور یہ مدد کریں گے اگر اس میں آپ کو کوئی دکت آئے تو آپ ہمارے ہمیں contact کریں ہم ان تک آپ کی شکایت ضرور پچائیں گے لیکن یہ ہمیں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھول گئے ویزا لینا ائرپورٹ جا کر دیکھا جانا holiday ہے اور وہاں انہوں نے جب دیکھا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہے جب ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے تو پھر کہتے ہیں emergency وہ emergency نہیں ہے وہ آپ کی گلتی ہے تو اس کے لیے ان کو بھی pressure ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے ہم اپنے پاسپورٹ وغیرہ ہمیشہ چیک کر رکھئے اور جہاں تک ویزے کی بات ہے وہ تو اب بات ہی ختم ہو جانے چاہیے OCIE لے لو سب اور یہ خود آواز دے رہے ہیں بھئی جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لو ہم کھلے ہیں OCIE دینے کے لیے تاکہ یہ جگڑا ہی ختم ہو جائے تو شہان جی ایک بات ہے جو ہے کہ I can understand کیونکہ آپ کا جو staff ہے اس کی safety آپ کی جمعہ رہی پہلے میرا پاسپورٹ ویزہ نمبر ٹو ہے وہ بھی نمبر ون ہے بہت کسی کی بھی personal safety نمبر ون ہے پرسنل safety چاہے میری ہو چاہے آپ کے staff اور آپ کے staff کی ہے your head of the office یہاں کے اس لیے آپ کی جمعہ باری ہے کچھ بھی ہوگا تو لوگ آپ کو ان کے رشتے دار بھی آپ کو بھونکا نہیں ہے وہ ضروری ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کیونکہ میڈیا میں ہے اور میں آپ کو یہ ویسے تو آپ کو پورا ہمارا پسا چلی گیا ہوگا کہ ہم لوگ آپ کے مددگاہ ہیں ہم criticize کرنے والا میڈیا نہیں ہے لیکن اس میں ایسی ہمارے پاس feedback جو آئی ہے کہ لوگ email ڈالتے ہیں اپنا appointment کے لیے لیکن اس کا کئی کئی ہفتے جواب نہیں آتا وہ کیا کرنا ہے تاکہ درشکوں کو پتہ جائے تاکہ وہ کی سچویشن چل رہی ہے اور اس کے کارڈ سے ہم لوگ اتنے لوگ کو سیوائیں نہیں دے سکتے ہیں جی لیکن بیٹیش گورنمنٹ کی اپنے regulations ہیں کہ کتنے لوگ social distancing کے ساتھ services لینے آ سکتے ہیں ہمارے کرمچاریوں کو بھی اپنی اپنا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کب آ سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں چکی کاؤنسلر سیوائیں بند تھی تو اس کے کارڈ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں لوگ اس وقت email لکھ رہے ہیں روج ہی جو ہے سیکڑوں email آ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت کی جو social distancing situation ہے اس میں limited لوگوں کو ہی appointment روج مل سکتا ہے وہ regularly دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اپنے public response unit میں چار mobile number بڑھا دیاں تاکہ لوگ بتا سکیں کیونکہ کچھ مجھے پتا ہے کہ genuine emergency cases بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کیونکہ بہت بڑی سنکھیا ہے تو اس بھیڑ میں وہ چھوٹ جائیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اسی لیے بڑھا دیئے ہیں اور جن کو بھی appointment تتکال نہیں ملا ہے آپ نشند رہی ہے آپ کو جواب ملے گا اور آپ کو appointment ملے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ given the pressure and given the situation کی ہم لوگ ایک دن میں آپ وہ پرانا ٹائم نہیں ہیں ایسا کہ آپ جانی رہے ہیں اس وقت اس تتی کیسی چل رہی ہے وی ایف ایس بیلن سے اس وقت کام نہیں کر پا رہا ہے تو ہمارا وہ بھی سینٹر بند ہے ہم کانسلیٹ سے ہی کر رہے ہیں اور کانسلیٹ میں ہم جتنے لوگوں کو یہاں پر بھی یا وہاں پر بھی دن میں appointment دے سکتے ہیں وہ بہت limited ہے اور ہماری situation نہیں یہ سکتی ہے آپ bank بھی جاتے ہوں گے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر postal service use کرتے ہیں وہاں جاتے ہوں گے وہاں دیکھا ہوگا اسپتال جائیں وہاں اگر آپ جی پی سے اپنا appointment لینے کی کوشش کرتے ہوں گے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے تو اور improvement یہ کر دیا ہے کہ جیسے OCI services تو اب اس لئے مجھے پتا ہے کہ لوگ interview کرنے اس وقت اس میں نہیں آ سکتے تو ہم لوگوں نے کہا کہ جہاں سمبب ہو اور جہاں پر مان لیجی ویکتی اس لائک نہیں ہیں ان کو آنے میں بہت دکھت ہے تو ہم ویڈیو انٹریو کر لیں جی جی یہ بہت اچھا ہے تو ویڈیو انٹریو کر کے ان کا OCI کام کیا سکتے ہیں جی جی تو جہاں بھی سمبب ہوئے تکنولوجی کی مدد سے ہمارے لوگ مطلب میں کہوں گا اور میں اس کے لئے اپنے اسٹاف کا جو بہت ٹائم سے میند کر رہا ہے میں کہوں گا ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جو مطلب سبھے آج آتے ہیں اور بچارے سیدھے ڈینر ٹائم پہ ہی گھر پہنچ پاتے ہوں گے تو وہ روج کا ہی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں پریشر ہے اور اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اسٹیپپ کریں اسٹیپپ ویڈین پیریمیٹر بچارہ 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 جو بھی پریاز کیا جا سکتے ہیں وہ ان لوگ سب کر رہے ہیں میں کہوں گا تھوڑا دھہر رکھیے جواب ملے گا اور افائیڈمنٹ بھی ملے گا ایک بات ہے کیونکہ ہمارے ٹیم پر بھی ریڈل پر بھی یہ لوگ بھی شکایت آ رہی ہے کہ دو دو تین تین ہفتے نکل جاتے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں ملتا ایمیل کا کوئی ایسا انتجام کر سکتے ہیں کسی کی ایمیل آئی تو اس کو آپ یہ رسپانس بھی آپ کی ایمیل مل گئی ہے اور دیکھئے آپ جو کہہ رہا ہیں میں اس کو دیکھوں گا جی جی اور ہم لوگ جواب دیر ہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو جواب ابھی نہ ملا ہو جی جی تو وہ بھی ہم معاملے کو دکھوا کے جو ہے اس پر کاروائی کرو اب بات آئی کہیں بارہ سرکار کی ائر لائن ہاں ہاں جی ائر انڈیا وہ ہاں کمیونٹی نے یہاں بہت کمپینٹ کی تھی جی اور بڑی سالوں کی کمپینٹ کے بعد برمینگم سے وہ چلا تھا تو اب بند ہے اچھا اس سے پہلے میرا دوسرا کوئچر پہلے کیونکہ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو ایون او سی آئی سے بھی لوگ سفر نہیں کرتا سکتے تھی اب وہ تو اللہ ہے ہاں وہ اللہ ہے ہاں وہ اللہ ہے وہ پہلے یہ تھا کی آپ کا چونکہ پورا لوگ ڈاؤن تھا انڈیا میں تو کسی بھی طرح کی اس جہاج کو ازادت نہیں تھی نہیں تھی اور سارے ویزا سسپنٹ کر دیئے گئے تھی ہاں اور او سی آئی کاٹ سے بھی آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے جی پر اب آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ سیویل اویشن منسٹری اور ہماری منسٹری اور ہماری منسٹری اور ہم اپ 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 اے ارز کے جو بھی دیکھ سکتے ہیں پر یہ ہے کہ آپ او سی آئی سے جائیں یا امرجنسی ویزا لے کر جائیں آپ جا سکتے ہیں پر کمپلنگ پرستھتیاں ہونی چاہیں اس وقت کوئی ضرورت ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے آپ کیا کوئی امرجنسی ہے کوئی اس میں سارے نیم لکھے ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں بہت ہاں آپ او سی آئی کارڈ کے ساتھ اس وقت آپ چاہتے ہیں ساعت سنگر جی میں یہ بہنتی کرنا چاہوں گا آپ سب کو کہ ابھی بھی کرونا کسی نے یہ لکھا تھا کہ you may not be interested in کرونا but کرونا is interested in you تو اس لیے وہ ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور جیسے his excellency ہمیں اپنا تجربہ بھی انہوں نے بتایا دو ہفتے ان کو بھی کوارٹرین کرنا پڑا اور بھی لوگوں کو اور جو انڈیا جاتے ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ انڈیا میں بھی ابھی آپ روز ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے کہ ایٹی تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن تک ڈیلی کیسز آ رہے ہیں تو اس لیے جیسے his excellency ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ امرجنسی کوئی ہے بہت جرور ہوتا ہے تو ہمیں پھیری جانا چاہیے اور یہ بات اپنے دوستوں کو سب کو بتا دیجئے کہ ایک سمیں تھا جب او سی آئی بھی سسپنڈ تھا اب آپ او سی آئی سے ٹریول کر سکتے ہیں اس میں کوئی سمسے آنے جہاں تک آپ کا کوئی بھی کانسلر کا کام ہے جو معلوم پاسپورٹ کا ہے یا کوئی اور بھی تو امرجنسی کے لیے آپ سے یہ پرارٹی ہوگی جو نورمل ہے اس کے لیے ہمیں ویسے ابھی رسک ہی نہیں لینا چاہیے یہ تو میں ایز ایک کمیونٹی ممبر آپ کو یہ پرارٹی نہ کروں گا کہ ابھی آپ کو رسک کسی قسم کا نہیں لینا چاہیے اور یورپ میں بھی بلکل ٹریول نہیں کرنے کی ضرورت تو میرے بچے ہی جا رہے تھے تو میں نے ان کو روک دیا کہ بھائی دوسرے دیش والے اپنے جو ان کی کنڈیشنز ہیں وہ بدل دیں تو پھر آپ وہاں فاس جو گے اس سے کوئی پیدا نہیں حالات ٹھیک ہو جہاں پھر جائیں جہاں تک بھارت سرکار کا ہے کہ کوئی بھی امرجنسی ہو تو ہمارے رسپیکٹر ششاند جی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ we will deal with that اور آپ کی پوری مدد کریں گے اس لیے ہمیں بھی کیئر فول ہونا چاہیے تو آج ہائی کمیشن جی یہاں کانسل جنرل آفس میں ہمیں آ کر بہت ہی خوشی مل رہی ہے اور ایک پرشن جو سب کی ترتا کی جیسے میں نے شروع کیا کہ برمنگم سے ائر انڈیا کی فلائٹ جو ہے وہ کب تک شروع ہونے کا دیان ہے برمنگم سے جیسے اب نے بتایا کہ بہت مانگ کے بعد بہت شروع ہی تھی اور یہ فلائٹ بھی چاری ہے سسپینڈ کچھ دن چونکہ کووڈ تھا تو سب لوگ سارے سسپینڈ تھے اور اب اگلی فلائٹ جو ہے وہ اسی شنیوار کو ہے ائر انڈیا کی تو جن کو بھی جو بھی لوگ انڈیا جانا چاہے مچاؤں گا اس کو پیوک کریں اور آگے ایک بار جب سچویشن نورمل ہو جائے گی تو پیوک کریں بھارت سرکار اس پورے کووڈ کے دوران بھارت نے دنیا میں ابھیان چلایا وندے بھارت مشن یہ دنیا میں اپنے اس آپ کا سب سے بڑے آپریشن میں سے ایک ہے جس میں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کا evakuation کیا ہے اس میں بھی 1.3 to 1.4 ملین پیوک کریں ہم لوگوں کا یہ پریاس ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی اسی لیے جہاں بھی اس وقت ڈیمانڈ ہے وہاں وندے بھارت مشن کی فلائٹ چلائیں گئی ہے اور یوکے تو اب اے بابل میں بھی ہیں اور بھی اے لائنس ہیں جو چل رہی ہیں جو کومیونکیشن کے اور ٹرانسپورٹ کی سویدھا اب جو ہے اپلبد ہے اور آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اور اپنا خیال رکھتے ہوئے ہی اس پا اپیوب کریں ساعت سنگت جی میں میں نے بات کی ہے ائر انڈیا کے جو یہاں مینجر ہیں ان سے بھی وہ بھی ہمارے شو پر آئیں گے اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو وہ بتائیں گے کیونکہ ریٹرن فیر شروع کر دیا ہے جو مجھے پتا چلا ہے لیکن ان کے اپنے مخاربن سے ہم سنیں گے مجھے ایسا بتائے پانچ ساڑھے پانچ سو کا ریٹرن فیر بھی ائر انڈیا کا برمنگم سے امرسر اور دلی کا ہی بھی جانا ہو وہ شروع ہوگی ہے اور دوسرا وہاں جو کانٹرین کا سسٹم ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے کچھ نئے ریگولیشن ہوئے ہیں جن سے ہمیں مدد مل سکتی ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ ہی جائیں جو امرجنسی ہے جن کو بہت ضرورت ہے تو ایک امرجنسی یہ ویسی تو نہیں لیکن ہوتی ہے کہ لوگ پاورا فٹ آزنی یہ ٹیسٹ کروانے آتے ہیں اس کا ہمیں کیونکہ بڑی اس میں لوگوں کو تکلیف ہے ہم خود تو جانی سکتے اور پاورا فٹ آزنی اب میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نہ جاؤ پاورا فٹ آزنی دیتے ہیں ہمان لوگ کو پراپٹی بیچنی اگرید لیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ابھی سستی ہے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہ جتنی بھی میٹرز ہیں یہ کاؤنسلر سربیسز کے میٹرز ہیں پاورا فٹ آزنی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت طرح کے ساتھ ایڈ سپار لوگوں کے بٹ وہ روج ہو رہے ہیں بٹ جیسا میں نے کہا کی چکی تیچھلے تین چار مہینے سسپینڈڈ تھا ماملا اور اب ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے تو میں آپ کو ابھی exact figure تو نہیں دوں گا لیکن ہم لوگ جتنی بھی اس office کی capacity اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں لیکن اس وقت demand ہے کافی اس کو ہم سمجھتے ہیں اور میں بھی چاہوں گا جیسے اگل ہی ہفتہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوویٹ ختم ہو گیا ہے اور میں بھی سب کو سرکشت ہمارے کرمچاری بھی سب فل اسٹیم میں کام کر سکیں ہمارا دوسرا سینٹر بھی کھل جائے تو وہ ہی سب سمجھتے ہیں لیکن within that ہم لوگ پورا پریاس کر رہے ہیں اور جیسا پہلے بھی کہا کہ کوئی امرجنسی ہے جیسے آپ نے بھی بتایا جیسے آپ نے بھی بتایا تو اس میں تو ہم لوگ ترنت کر رہے ہیں ان فیکٹ اس دن ویزا بھی دے رہے ہیں جس کو بھی جربت پڑ رہے ہیں اور یہ ویزا اس دوران بھی سٹیڈے سنڈے کو دیئے گیا میں نے قارنٹین تک میں دیا ہے تو میں جانتا ہوں یہ ہو رہا ہے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سیم رکھیں جیسا سیم آپ مجھے لگتا ہے بینگ میں رکھ رہے ہوں گے آپ اپنے جی پی کے ساتھ اپوائنٹ میں رکھ رہے ہوں گے یہ وہی ہے کیونکہ ہر جگہ لوگ ہیں اور لوگوں کی اپنی اپنی کیپسٹی ہے اور کووید ڈائنٹین نے ایک ایسی سمسیاں اس سے کوئی بچا نہیں ہے ہم سبھی لوگ اس میں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی ویکسینیشن آ جائے اور یہ بلا ٹلے ہم لوگ ابھی دوستو سارسنگت آپ کو یہ دیاں دکھنا ہے کہ منڈے سے چھے سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے تو میں نے آج ہی آنے سے پہلے مجھے پتا تھا ششان جی کے پاس جانا ہے تو میں نے یہ سبھی اب جان سے سنیے گا میں نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ بہت ساری ایشین گھری ہیں جن میں چھے سے زیادہ ہیں ایک گرمی بہت سارے تو وہ کیا کرے تو اس کے لیے جن کے ہوس ہولڈ میں چھے سے زیادہ ممبر اورڈی ہیں وہ اگزمٹ ہے لیکن اس کی پوری جانکری جو ہے آج سینٹر گورنمنٹ اس کو پرنٹ کرے گی اور پھر میں اگلے شو پر آپ سب کو بتاؤں گا کوشش کروں گا کہ جو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ہیں وہ آئیں میرے شو پر اور وہ خود آپ کو بتائیں لیکن تب تک آپ نے کیر پور رن ہے جیسے ہز ایکسیلنس نے بھی کہا بھائی سیفٹی پہلے ہے پرسنل سیفٹی کا کبھے بھی آپ سیکریفائز نہیں کریں گے اس کے ادھیان رکھیں گے اور جہاں تک ہمارے پاس آئی تھی یہ پاور اپٹر نہیں مگر کیونکہ نیچرل ہے جب ہم نے جانا ہی نہیں تو پھر وہ کام تو بڑے گئی تو میں اپنے سبھی ویورز اور جو درشک ہیں ان کی طرف سے میں یہ آپ سے پراتھنا کروں گا کہ اس میں اگر کوئی ہو سکے اور افیسر بھی لگائیں کیونکہ لوگ جا تو رہے نہیں تو اس لیے یہی تو ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کر سکیں تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جانتا ہے اس کو ملجے جو نہیں ہیں بچارے ہم کونو تو اس طریقہ کوئی سسٹم آپ بنائیے کہ سسٹم آر آل این پلیس آپ جو کہہ رہے ہو کہ پاور اوٹرنی والے کو اس پیشلی دیکھا جائے تو ہم لوگ اس کو پیشلی اگزامیت کر لیں گے اور باقی اسی لئے میں نے کہا کہ سسٹم جو ہوتا ہے پبلک رسپونس یونٹ کے بھی نمبر ہم سب کے بھی نمبر ہیں ایمیل بھی ہے اور امرجنسی نمبر الگ ہے موبائل تو سسٹم کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو ضرورت ہے کہ ان کا آج جو چاہے اب کسی کے گھر میں مان لیجے ڈیتھ ہو گئی یا کسی کا کوئی وہاں بہت بیمار ہے اور وہ مان لیجے بہت کلوز ریلیٹیو ہیں پتا جی ہیں بھائی ہے بچہ ہے کوئی ہے تو وہ تو پریفرنس ملے گی ہی ہے امرجنسی کا تو سارا کنسپٹ ہی ہے اسی حساب سے اسپتال بھی امرجنسی دیکھا کہ میں انگلی اکٹ لے کے جاؤں اور میرے ساتھ میں کوئی زیادہ بڑی سمسیاں لے کے جائے تو اس کو پہلے لے کر جائیں گے تو بس اتنے ہی ہر سسٹم میں ہے اور اتنے ہی اس سسٹم میں بھی ہے تو اگر آپ کی امرجنسی ہے تو آپ کو امرجنسی کرنے کی بری کوشش کی جائے باقی we have to think کی جو روٹین ہے جو ہے اس میں بھی جتنے ہماری کیپسٹی ہے اس حساب سے ہم لوگ اس کو میکسمم کرنے کی خوشش کر رہے ہیں ہاں میں آپ کے سجھاووں کے بعد جو ہے دیکھتا ہوں کہ پاور روپرٹرنی کو اگر پھوکی اس میں بھی ایشو ہے کہ آپ جیسے کوئی کہے گا کہ ہمارے پاور روپرٹرنی بہت ضروری ہے وہیں کوئی دوسرا بھی بتائے گا کہ ہم کو اس والے کامیچ کی بہت ضروری ہے تو یہ کہنا کہ ہم اس کامیچ کو جلدی بنا دیں گے اس کامیچ کو دینڈ میں بنائیں گے وہ آسان نہیں لیکن ہم اسے آئے کارڈ بھی دے رہے ہیں ہے نا تو جبکہ وہ لانگ ٹرم چیز ہیں لیکن ہم دے رہے ہیں اپنی کیپسٹی کے ساتھ بہت بہت شکریہ میں ریڈیو کی طرف سے بھی اور کانشی ٹیوی کی طرف سے اور میں بانگا جی کا بہت شکر گزار ہوں رندہوہ جی کا یہ کہ نائٹ شیفٹ کر کے آئے ہیں اور بانگا جی ہمارے چیئر پرسن ہے اس چیاریٹی کے شیری گروہ رفضاس انٹرنیشنل چیاریٹی جو ہے اس کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں اب یہ ہے کہ میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن اور اپنی کمیونٹی کے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیوں آپ کی بھی ہونی چاہیئے اچھنا کوئی تو آپ ہم سے کہ بھئی انڈین کمیونٹی کو دیکھئے انڈین کمیونٹی نے یوکے میں باقی باقی دشن میں آپ ساؤتھ ایفریکہ میں بھی بہت آگے ہے اور ابھی تو وائس پریزینٹ کی کینڈیڈیڈ ہے اپنا امریکہ میں بھی کاملا تو یہاں کی جتنی انڈین کمیونٹی نے بھارت کا نام اونچہ کیا ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ ایک قسم کی اس لیول پر ہے تو اپنی انڈین کمیونٹی جو کبھی یہاں جوب سیکر تھے جو ہاں جی اور وہ بزنس میں بھی ہر جگت رکھے ان کے لیے اور اورڈنری جو ہمارے بھائی بین ہم کے لیے آپ کچھ بھی آپ کی جو ایکسپیکشن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کو پورا کریں لیا بہر دوسر ہم ہم بھارت سرکار کے لئے ہمیشہ گھر اٹھا بشے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے آپ اس دیش میں آپ آئے آپ اس دیش کے لئے جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کی اکانومی کے لئے اس کے ڈیولپمنٹ کے لئے آپ وہی کرتے رہیں اور بھارت سرکار کی شب کامنایں آپ کے ساتھ ہیں اور جیسے ابھی جو انڈین ڈیاسپورا کی کمپنیز ہی ہیں جیسے اتنا لوگوں نے جیسے آپ نے کہا کہ وہ جوب سیکر سے جوب دینے لگے میں ابھی پچھلے دنوں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک لاکھ چوہتر آزار لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے انڈین ڈیاسپورا کی کمپنیز کام کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا کانٹریبیوشن اس دیش کو جو ہے ہمارے لوگ دے رہے ہیں اور لوگ جو سارے نیم قائدوں کو ماننے والے اور جو ہر بھارتی مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں لے کر آتا ہی ہے اس میں ایک چیزیں ہیں پاریوار کے مولے ایک چیز ہے کہ بچے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پڑھیں اپنا ہائیس پوٹینشل اچھیو کریں تو یہ سارے ہی وہ بشے ہیں جو مطلب آپ اسے اگر آپ چار آدمی پاریوار میں ہی اپنے پاریوار کی بہتری کیلئے بھی بھارتی ملیوں کے ساتھ سے کام کر رہے ہیں تو آپ آپ بہت کر رہے ہیں اور آپ وہیں کریں میری شکامنایں آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں ہم لوگ کسی بھی طرح سے مدد کر سکیں اس میں اگر ہم لوگ کسی بھی طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا اور سمواد ہونا چاہیے ہمیں اور بات کرنی چاہیے تو بالکل ہم لوگ ہیں بہت بہت شکریہ میں دونوں کی طرف سے آپ کا ذنبات کرتا ہوں آپ نے سمیں نکالا اور لاکھ دون میں سمیں نکالا دبل ڈبل ڈیکیو آپ کا امبر ریڈیو سننے والے ہیں اور جتنے بھی امبر ریڈیو کے سننے والے ہیں ان کا بہت 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 پریہ جی کی طرف سے میں ذنبات کرتا ہوں اس ایکسیلنسی کاؤنسل جنر آفیڈیا شوشانت جی کا شوشانت وکرم کیا ڈاکٹر شوشانت وکرم جی اور اسی طرح بانگا جی آفیس میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں بانگا جی کی طرف سے کانشی ٹی وی کی طرف سے بھی ان کا بہت بہت شکریہ اور میں یہ بھی چاہوں گا آج ہم ان کے آفز میں آئے ہیں جب ان کے پاس ہمارے سٹوڈیو میں بھی آئیں تاکہ ان سے بھی باتچیت کی جائے موسیقی 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 موسیقی